دوستو آج کس ویڈیو میں قیامت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پیش گوئیاں بیان کروں گا دوستو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ آپس میں لڑیں گے اور ان میں بہت سخت لڑائی ہوگی دعویٰ ان کا دونوں کا ایک ہی ہوگا یہ جنگ سفین و جمل کی طرف اشارہ ہے اور تیس کے قریب تجال جھوٹے پیدا ہوں گے ہر ایک ان میں سے یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کسرت ہوگی اور وہ وقت قریب ہوگا اور فتنے ظاہر ہوں گے اور خون ریزی کی کسرت ہوگی اور مال کی تم میں اس قدر کسرت ہو جائے گی کہ یہاں تک کہ مالدار کوئی یہ پریشانی لہا ہوگی کہ کوئی اس کے صدقہ کو قبول کرے اور جب کسی کے سامنے اسے پیش کرے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مکانوں پر فخر کریں گے اور آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا اور سورج مغرب کی جانب سے تلو ہوگا پھر جب وہ تلو ہوگا اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے اور وہ وہ وقت ہوگا جبکہ کسی شخص کو جو پہلے ایمان نہ رکھتا تھا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کی ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور البتہ قیامت اتنی جلدی قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے آگے خرید و فروغ کے لئے کپڑا پھلایا ہوگا لیکن نہ تو اس کی خرید و فروغ کے کر سکے گا اور نہ ہی لپیٹ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور البتہ قیامت اتنی جلدی قائم ہو جائے گی کہ کوئی شخص اپنے جانوروں کے چارے کے حوز کی مرمت کر رہا ہوگا اور وہ اپنے جانوروں کو خلاب لا نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور البتہ قیامت اتنی جلدی قائم ہو جائے گی کہ کسی شخص نے نوالہ اٹھایا ہوگا لیکن وہ اس کو کھا نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گا جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں جو کہ قیامت کے حوالے سے تھیں امید کرتا ہوں آپ دوستو کو یہ میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی